آج کی یہ ویڈیو ہے بلکل نیچرل سیمپل ڈیلی آئی لک کے بارے میں ہے کس طرح سے ہم جسٹ فائیو سیمپل سٹیپس کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہماری آئیس جو ہیں وہ بیگر دکھیں گے یہاں پر آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں یہ جسٹ سیمپل کچھ ہم نے ٹپس ان ٹپس کے ساتھ اپنی آئیس کو کیسے بیگر دکھایا ہے اور دونوں آئیس میں ڈیفرنس آپ کے سامنے ہیں چھوٹی آئیس پر میک اپ کس طرح سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے بہت انفرمیٹری ویڈیو ہے یہ یہاں پر سب سے پہلے آئی بوز کو شیپ کر دیا ہے ایک لائٹ براؤن سے پاولر شیپ کے ساتھ ہمیشہ جب بھی آپ نے سوفٹ میک اپ کرنا ہے ہمیشہ آپ ایک پاولر شیپ پک کریں تاکہ آپ کی آئی بوز میں ایک سوفٹنس آئی آپ نے تھوڑا تھوڑا کرر پک کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے سٹوکس پہ ان کلرز کو لگا دینا ہے دین آپ نے ایک سمپل سپولی برش کے ساتھ جو بیٹیو پلین ہو اس کے ساتھ آپ نے اس کو اپ وپ کی طرف آپ نے برش کرنا ہے ہم جتنا اچھا برش کریں گے ہماری آئی بروز اتنی زیادہ نیت دکھیں گی اور زیادہ ایک نیچر سی لکھیں آئے گی دین یہاں پر جو ہم نے کلر لگایا ہوتا ہے چونکہ یہ پاورر شیڈ ہوتا ہے اس کو پھر ہم نیت کر دیں گے ایٹی سی لیو فلپی برش کے ساتھ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اپنی آئیز کو بگر دکھانے کے لیے سب سے پہلے ہائی لائٹ کرنا ہے برو بون کے نیچے اپنے بلکل اینر کارنر کو ہائی لائٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی آئیز کے نیچے ہائی لائٹ کریں گے آپ نے ان تین ایریاز کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کر دینا ہے یہاں پر میں ایک پین ہائی لائٹر کی مدد سے اس کو ہائی لائٹ کر دیوں تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکے دوبارہ سے اب ہم ایک پاورر شیڈ لیں گے کوئی بھی شمری سا شیڈ لے لیں کوئی ہائی لائٹر شیڈ لے لیں اسے ایک فیٹ برش کی مدد سے لے ہم نے اس کلر کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے اپنی آئی اینر بون کو بھی ہائی لائٹ کر دینا ہے اور اپنے ہم نے انر ایریا کو بھی ہائی لائٹ کر دینا ہے بہت کلانکہ کے نیچے نیچے بھی ہم نے وہی والا کلر لگا دینا ہے تاکہ ہماری آئیز چونے وہ بگر لکھیں چھوٹی آئیز کو میک اپ کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا جسٹ آپ نے ان سٹپس کو فالو کرنا ہے اور پھر یہاں پر دیکھیں میں نے ایک برش کو اوپر کلر لیا ہے لائٹ پنگ سا شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے اپنی کریس لائن سے تھوڑا اوپر ڈرا کیا ہے اور اس کو ہم نے اپورڈ کی طرف ہم نے اس کی برینڈنگ کرنی ہے کلر جب بھی لگائیں اس کو ہمیشہ باہر کی طرف برینڈ کریں اور اس کلر تو ہم نے تھوڑا اوپر اوپر برینڈ کیا ہے اپنی کریس سے تھوڑا اوپر لگایا ہے تاکہ آئیز ہماری تھوڑی بڑی دکھیں ویسے عموماً ہم جب بھی کرر لگاتے ہیں ہم نے کریس کے اندر رہ کے لگاتے ہیں لیکن چھوٹی آنکھوں پر میک اپ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا باہر کی طرف کلر لگانا پڑتا ہے اس کو اپورڈ کی طرف آپ کو برینڈ کرنا پڑتا ہے پھر آپ ایک کلین پرش کے ساتھ اس کی برینڈنگ کر دیں برینڈنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے دوارہ سے ہم نیت کر دیں گے جو جو ایریاز کو ہم نے ہائلائٹ کیا تھا تاکہ اگر کلر جو ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں تو بہت اچھے سے دوارہ سے پومننٹ ہو جائیں یہاں پر آپ نے جو بھی کلر لگانا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے برینڈ کرنا ہے انر کارنر پر میں نے ایک سمپل سا وائٹ سا شیڈ لیا ہے جو کہ شمری نہیں ہے سمپل وائٹ شیڈ ہے اس کو فیٹ گرڈ سے لے کے اس کو بلکل جس طرح سے ہمیں ایک فیس بناتے ہیں کٹ فیس بناتے ہیں تھوڑا سے ہم نے اوپر کی طرف مکال کے اس کلر کو لگا دیا ہے وہی ہم نے انر کارنر پر بھی لگا دیا ہے دین ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے لائنر کی مدد سے نہیں یہاں پر ہمیں کلر کی مدد سے بلاک کلر لیا ہے بریش کے اوپر کٹ بریش ہے یہ اور اس کلر کو ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سٹوپس میں بلکل لیس لائن کے ساتھ ساتھ لگا دینا ہے لائنر ہمیشہ تھوڑا جو ہے وہ ہیوی دیکھتا ہے اور اگر ہم کلر لگاتے ہیں تو اسے بہت زیادہ سوفٹنس آتی ہے اور پھر اس کلر کو ہم بلینڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا کوئی سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ نہ ہو اور ہماری آئیس جو ہیں وہ تھوڑی بڑی دکھیں آپ نے پینگ کلر کے ساتھ جو ہم نے کریس میں کلر دیا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو بلینڈ کر دیں گے دین ہم دوبارہ کلر لیں گے آہستہ آہستہ کلر کو بل کریں گے سٹارٹ میں بہت زیادہ کلر نہیں پک کرنا ہوتا اس سے ہمیں بلینڈ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے دیکھیں میں صرف آؤٹر کورنر پر دے رہی ہوں کلر بلکل آپ نے ایک ون فور پورشن پر کلر دینا ہے بہت زیادہ یہ کی طرف نہیں لے کے جانا لائش لائن کے ساتھ ہوا کی کلر دیں گے اور آؤٹر کورنر پر تھوڑا سہم زیادہ کلر دیں گے اور پھر وہ ہی بلیک کلر لے کے آئیس کے نیچے بھی لگا دیں گے لیش لائن پر بھی ہم اگر ہم انر لیش لائن پر کلر لگاتے ہیں تو اس سے بھی ہماری آنکھ جو بڑی دکھتی ہے اور اگر ہم نیچے والے حصے کو بلکل چھوڑ دیں تو ہماری آنکھیں بہت زیادہ چھوٹی لگنا لگ جاتی ہیں اور پھر اس بلیک کلر کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دینا اس کو بھی آپ نے ایک لائٹ شیٹ کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دینا ہے ہمیشہ پنک کے ٹونز میں جائیں گے تو ہماری آئیس بڑی دیکھیں گی اس لئے ہمیشہ پنک یا براؤن یا سکنز یا پیس کلر کے جو ہوتے ہیں کلرز وہ لگائیں اور جو ہمارا یہ فورٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سینٹر میں جسٹ یہاں پر شمر دیں گے ہم شمر بلکل پوری آنکھوں پر نہیں دیں گے جسٹ ہم سینٹر میں دیں گے تاکہ ہماری آئیس بڑی دیکھیں گی اس طرح سے جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہماری آئیس بہت اچھے دیکھ سے کیچ کرتی ہے اور جب ہم آئیس کو اپن کرتے ہیں تو ہماری آئیس جو ہے وہ تھوڑی راؤنڈ اور بڑی دیکھتی ہیں یہ بھی ایک بہت مین ٹیپ ہے جس طرح سے ہم جب گلوس بھی لگاتے ہیں تو ہمشہ اگر ہم سینٹر میں لپ گلوس لگائیں گے تو ہمارے جو لپ سے مجھے پاوٹی دیکھیں گے اور یہاں پر پھر دوبارہ سے ہمیں لائنر کر دیا ہے لائنر بہت ہی ہمیں تھن لگانا ہے بلکل بھی ہیوی لائنر نہیں لگانا موٹا لائنر نہیں لگانا چھوٹی آنکھوں پر ویسے تو ایوالٹ کریں لائنر لگانا لیکن اگر سپیس ہے تو اب چھوٹا سا بلکل ایک باریک سا برش لیں اور اس کے ساتھ آپ بہت ہی تھن تھن بلکل لیش ٹائن کے ساتھ سا لائنر لگانا ہے اور لائنر کوشش کریں کہ وارٹر پروف ہو تاکہ اگر آنکھوں میں سے پانی آئے تو لائنر خراب نہ ہو اور اب دوبارہ اس لائنر کو ہم اس کا کوئی ونگ نہیں بنا رہے جسٹ ہم اس کو اوپر کی طرف باہر کی طرف آؤٹ ورڈ ہم اس کو بلینڈ کر دیں گے تاکہ ہماری آئیس میں سوفٹنس آچ ہے اور ہماری آئیس جو ہیں وہ بڑی دیکھیں آج کے لئے اس بھی بہت بلینڈ لائنر کا ٹرینڈ ہے بلکل بھی ونگ پرفیکٹ ونگ لائنر جو ہے وہ بہت زیادہ این نہیں ہے لائنر یہی والا بریش جو ہے لے کے ہم اس کو دوبارہ لیں گے اور دوبارہ اس کو براؤن کرر لیا ہے تاکہ بلیک ہی ہارشنس کو کم کر سکے اگر آپ نے بلیک رکھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اس کو کسی براؤن شیٹ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو اس کی ہارشنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آئیسیں بہت زیادہ سوفٹنس آتی ہے اور وہی کلر ہمیں نیچے بھی لگا دینا ہے جیسے آپ جو جو کلر آپ اوپر لگائیں اس کو ویسے ہی نیچے نیچے بھی اپلائے کرتے رہیں تاکہ اس سے ہمارا آئی میکپ جو وہ بہت پرفیکٹ لگتا ہے اور یہاں پر ہم نے لیشیس لگا دی ہیں لیشیس بہت زیادہ بڑی نہیں لگانی چھوڑی لیشیس لیں تاکہ ہماری آئیس کی جو سپیس ہے جو ہمارا جو آئی میکپ ہے وہ نظر آئے اور اس کو بہت اچھے دریقے سپیس ٹک کر دیں اور جب بھی لیش آپ لگائیں اس کو ہمیشہ اینڈ سے اچھی طرح اوپر کی طرف لیفت کریں تاکہ ہماری آئیس جو ہیں وہ لیفٹڈ اور اوپن لیکھیں دوبارہ سے اس بینڈ کو لیش کائن کے بینڈ کو کور کرنے کے لیے لائنر لگا دیا ہے اور سینٹر کو دوبارہ سے ہم نے جو ہے وہ پرومنٹ کر دیا ہے ایک شمر سے شیر لیا ہے جو سینٹر میں اچھے دریقے سے لگایا ہے سائٹس پر نہیں لگایا اس سے بھی ہماری آنکھیں جو ہمیں کافی کھولی دکھتی ہیں اور وہ شمر شیر ہمیں آئیس کے نیچے لگا دی ہیں تاکہ بلیک کلر اور جو ہمارے شمر شیر ہے وہ دوسرے کے ساتھ بلینڈ ہو چاہے اور اینڈ میں اس کو نیت کرنے گے جب بھی شمر شیر لگاتے ہیں ان کا فال آؤت ہوتا ہے اس کو لاس میں آپ ساتھ کے ساتھ نیت کیا کریں اور یہاں پر ایک اور مین ٹپ ہے کہ ہم نے جب بھی وائٹ لائنر لگانا ہے ہمیشہ چھوٹی آئیس میں وائٹ کلر کا یا سکن کلر کا جیل لائنر لگاتے ہیں تو آپ نے سینٹر سے ایریا تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اور آپ نے جسٹ کورنرز پر لگانا ہے انر کورنر پر اور آؤٹر کورنر پر اس سے بھی آپ کی آئیس کا جو ایلیون ہے وہ کافی بڑا دکھتا ہے فل آپ نے جو ہے وہ وائٹ کلر نہیں لگا دینا دن دوبارہ سے ہم اپنے انر لائس ٹائن کو دوبارہ سے ہم بلینڈ کر دیں گے پنک کلر کے ساتھ ہم جتنا زیادہ کلر نیچے پھیلا کر لگائیں گے اتنی ہی ہماری آنکھ جو ہے وہ بڑی دکھے گی اس لئے کوشش کریں کہ اگر چھوٹی آنکھ ہو تو آپ نے نیچے کافی زیادہ کلر پھیلا کر لگانا ہے تاکہ ہماری آنکھ کافی بڑی دکھیں دوبارہ سے ہم اس کو نیچ کر دی ہم نے کنسیلر بریش کے ساتھ تاکہ ہمارا سائیڈ پر اگر کلر لگا ہے تو وہ نیچ ہو جائے بلینڈ کر دی ہے اس کو بلینڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور بلکل ہم نے انر کارنر پر یہ ایک واتر پروف لائنر ہے وہ لگا رہی ہوں میں اس کو اپنے لگا دینا ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ انر کارنر بنانے کے لیے آپ جل لائنرز کا یوز کریں تاکہ اگر ہماری آئیس میں سے پانی آئے بھی تو ہماری آئی میک اپ جو ہے وہ خراب نہ ہے اور یہ ہماری فائنل لپ ہے آئی ہوپ آپ سب سے بہت زیادہ اچھی لگے گی اور اینڈ میں آپ کو فائنل ریزرڈ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ دونوں آئیس میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ چند ٹپس کے ساتھ ٹوکس کے ساتھ بہت سمپل وی میں کس طرح سے ہم اپنی آئیس کو بگر کر سکتے ہیں چھوٹیا اس کو کس طرح سے میک اپ کیا جاتا ہے اور کس طرح میک اپ کے ذریعے ہم آئیس کو بڑا دکھا سکتے ہیں آپ ان کو زور فالو کیجئے یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہوں گے آپ کے لئے